السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں تمام دوستوں کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو کو کرنے سے آپ کے دل میں جو شک و شبات یا آپ کے جسم میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی دوستو اس ٹیم دنیا میں تقریباً ہر انسان ہی پریشان ہے کچھ لوگ مالی حالات کی وجہ سے اور کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایسے میں جب ہم علاج مہرہ کروا کے تھک جاتے ہیں پھر بھی کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور ایک مخصوص انداز سے یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو شفایاب کرتا ہے شفا دیتا ہے آج میں جو آپ سے وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست اس کو صبح شام کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں جتنے بھی بیماریاں وجہ رہا ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی تو دوستو جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے کیا ہے اللہ؟ اب اس کو کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح کریں یا اللہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے روزانہ کی بیس میں پڑھنا ہے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اس کے آپ کا یہ ہوگا کہ جو دل میں آپ کے شک و شبات ویرہ آ جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور جتنی پرانی اور لا علاج بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ آپ روزانہ روٹین میں کسی نماز کے ساتھ زور فجر کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی اپنی زبان پر ہر وقت یا اللہ کا ورد رکھیں اس کے بعد آپ نے اس کے وظیفہ کرنے کے بعد ایک ہزار کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے بشرتہ کے موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو اللہ تعالیٰ خدا کا ذاتی نام ہے اس نام میں اتنی برکت ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل بھی آپ اگر اس کو باکسرت پڑھتے رہیں تو حل ہو سکتی ہے کافی دوستوں نے مجھ سے ریکوست کی تھی کہ بیماری کے شفایاب ہونے کے لیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم ہر ٹائم کرتے رہیں تو آج میں نے ان دوستوں کے لیے اللہ کا یہ وظیفہ اللہ کا یہ نام یا اللہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت ہی افضل ہے اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اپنا مکمل دھیان اس طرف رکھیں دروست پہلے پڑھ لیں پہلے وظیفہ کرنے سے اور وظیفہ کے بعد میں اس مرتبہ پھر دروست پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ